جی اسلام علیکم ارموان آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک کمپیرشن ویڈیو ہے اور صرف آپ لوگ کو تھوڑی سی گائیڈنس کے طور پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا میں ایجو گیٹ کروں کہ اگزاکٹلی دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ایک اوپر والا ہے یہ کنوڈی کمفرٹ ہے اور جو نیٹ سے والے اسی ہے یہ کنوڈ کا لکشری ہے اب دونوں کو کنوڈ مارکٹ کر رہے ہیں as a 75% جو ایفیشنسی جو ان کے سیوئنگ مارڈل ہوتے ہیں ہمیشہ سے اس کو یہ اسی طرح سے مارکٹ کیا جا رہے اور ابھی بھی یہ اسی طرح سے سیل ہو رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی کنفیوشن یہ ہے کہ کنوڈ نے جو ای کمفرت ہے یہ والا اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہے کہ یہ as a full inverter ac فل ڈی سی انورٹر ایسی ہے جیسے ان کا ای سمارٹ آتا تھا جبکہ لکجری کو یہ اس طرح سے پروموٹ نہیں کرے اور یہ کہیں پہ بھی انہوں نے منشن نہیں کیا ہوا تو یہ لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ان دونوں میں اگزائٹلی پر ڈفرنس کیا ہے اگر وہ فل ڈی سی انورٹر ایسی منشن نہیں ہے اور یہ فل انورٹر ہے تو یہ وائٹ والا سستہ کیوں ہیں اور لکجری مہنگا کیوں ہیں کیونکہ دونوں میں میرے خیال ہے کوئی پانچ سے دس ہزار روپے کا فرق ہے چاہے وہ ایک ٹن ہو یا ڈی ٹن ہو سمیلرلی جو اس کے آؤٹر یونٹس ہیں یہ ای کمفرٹ کا آؤٹر ہے اور یہ آپ دیکھیں اس پہ بھی انہوں نے منشن کیا ہوا ہے لکجری کا آؤٹر ہے اس پہ انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز منشن نہیں کیوئی تو آویسلی ایک پویشن تو بنتا ہے کہ ایفیشنسی وائز پھر کیا وائٹ والا ای کمفرٹ بہتر ہے یا لکجری بہتر ہے میرا جو اپینین ہے اس بارے میں وہ یہ کہ اگر آپ ایفیشنسی پوائنٹ آف یو سے پوچھ رہے ہیں تو کو کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ لکجری کے جو ایمپیرز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں کمپیر ٹو ای کمفرٹ دونوں میں ٹیکنیکل ایسپیکٹ سے کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے دونوں جو ہیں وہ ٹی ون کمپریسور پہ بنے ہوئے ہیں اور دونوں بہت اچھے ایسیز ہیں دونوں جو ان کا اگر ای آر دیکھیں تو ای آر اس کا راؤنڈ 3.6 3.6 کے قریب ہے جو کہ ہمیشہ سے کین وٹ کے 75 پرسنٹ جو ایسیز ہیں ان کا ای آر 3.6 کے قریب ہی رہا ہے so it is very good اگر ہم پرائیس کی بات کریں تو لکجری بلاک کلر ہونے کی وجہ سے شاید تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے ای تنک بلاک کلر کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا پریمیم زیادہ ہے اس کے علاوہ اس پہ دو تین چیزیں اور ہیں سپیشلی ان کا ایک تو یہ وائس کنٹرول کا فیچر ہے اس کی وجہ سے اس کی پرائیس زیادہ ہے دوسرا اس کے اندر ایک یو وی سی لائٹ یو وی لائٹ ہے جو کہ انہوں نے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں انہوں نے اس کو بقاعدہ پروموٹ کر رہے ہیں اس کو یو وی سی لائٹ سٹریلائزیشن کے طور پہ پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ which is a good thing obviously اس کا یہ تھوڑا سا ایک پریمیم ہے جو کہ میری نظر میں honestly میں اگر اس کے پیسے دوں گا تو شاید کلر کے ہی پیسے دوں گا کیونکہ یونٹ کا جو ایکسٹیریئر ہے وہ کافی اچھا ہے تو obviously اس کا ایک پریمیم آپ شاید آپ پی کرنا چاہیں تو پانچ سات ہزار روپے بنتا ہے لیکن جو وائٹ والا یہ کمفرٹ ہے یہ میرے حسابہ آپ سے یہ زیادہ بہتر ہے اس کے ایک دو ریزنز ہیں ایک تو اس کا پرائیس پوائنٹ بہتر ہے تو obviously یہ ایک clear winner ہے یہ کمپرٹ اس حوالے سے کیونکہ اس پیسیفیکیشنز وائز کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پھر یہ بقول کینوٹ کے کہ it is a full ڈی سی نورٹر اسی اب یہ full 5 ڈی سی ہے نہیں ہے we don't know but اگر انہوں نے mention کیا ہوئے تو ہم جو کینوٹ زائر ہے جو کمپنی کہے گی ہمیں اسی پہ ہی چلنا پڑے گا but اگر ہم assume کرنے کے یہ full انورٹر نہیں بھی ہے لیکن اس کا جو feedback ہے وہ بہت اچھی ہے پھر اس میں دو تین چیزیں اس کی بہت اچھی ہیں ایک تو اس کا remote ہے جس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ کچھ ٹائم میں live ہو جائے گی اس کا جو remote ہے وہ rg10 controller کا remote ہے جو کہ ابھی سب سے latest remote آ رہے ہیں اور luxury میں آپ کو پرانا والا remote دیکھنے کو ملے گا تو obviously وہاں پہ سب سے بڑا ایک اس میں اس کو ایک edge مل جاتا ہے پھر اس کا جو eco mode ہے eco mode میں یہ بہت کم energy consume کرتا ہے luxury میں eco mode کو option آپ کو نہیں ملتا دیکھنے کو can mode کو ایک اور edge مل جاتا ہے وہ ہے اس میں آپ کا اس میں آپ کو generator mode gen mode مل جاتا ہے تو gen mode obviously luxury میں آپ کو نہیں مل رہا تو یہ دو چیزیں ہیں جو e comfort میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں جو luxury میں نہیں مل رہی ہیں تو it is totally up to you آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ کیا آپ کے لیے remote اور gen mode important ہے اور اگر وہ important نہیں ہے اور color اگر زیادہ important ہے تو پھر luxury پہ چلے جائیں اور اگر color important نہیں ہے white آپ کے لیے صحیح ہے اور آپ کو دو additional features مل رہے ہیں جو luxury میں نہیں مل رہے تو پھر white e comfort جو ہے وہ ایک پھر بہتر option ہو سکتا ہے اور especially کیونکہ e comfort کی price بھی تھوڑی سی کم ہے